اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہیں خیر خریت سے ہیں طبیہ صحت کیسی ہے یہ دیکھیں ویو کیسا ہے دھوپ سامنے سیدھا موں پہ پڑ رہی ہے بڑا ہی زبردست محول بنا ہوا ہے یہ پیچھے میرے آپ دیکھیں یہ ہر دال کے پودے لگے ہوئے ہیں اس کے بیچے کفاس ہے ٹھیک ہے زبردست جو ہے نا ویو ہے اور اس کے بعد یہ جو لائٹنگ آ رہی ہے نا سورج کی لائٹنگ چہرے پہ یہ کیمرے میں بھی نظر آ رہی ہوگی اس کا اثر کیونکہ چہرہ جو ہے نا چمک رہا ہے یہ سورج کی لائٹ کی وجہ سے ہے یہ صبح کا ڈیم ہے اور میں جو ہے اس وقت یہ ہماری جو ہے نا زمینے ہیں تو یہ میرے جو ہے نا یہ زمین فارق پڑی تھی یہ دیکھیں یہ بکریوں میں لے کے آیا ہوں بکریوں چرانے کے لیے یہ ہماری بکریوں چر رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ زمین فارق ہو گئی تھی یہاں پر تھا جنتر ٹھیک ہے نا بکریوں کے لیے ٹھیک ہے جنتر تھا تو یہ زمین ہو گئی ہے فارق تو میں نے سوچا کہ یہاں پر کچھ دیر جو ہے نا بکریوں چرا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا کیوں کہ آج کل گھاس نہیں ہے گھاس جو ہے نا نئے بیجے جا رہے ہیں بکریوں کا جو ہے پیٹ بھی بھر جائے گا چلو تھوڑا سا میں بھی جو ہے نا باہر گھوم کے آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہ تو صبح کو جاتے ہیں دکان پہ کام کاجت نے ہوتے ہیں دکان کریں فصل کا کریں ٹھیک ہے جانوروں کا کریں اس کے بعد یوٹیوب ٹکٹوک یا سوشل میڈیا کو ٹیم دینا پڑتا ہے تو بہت جو ہے نا بہت زیادہ یعنی کہ کام ہوتے ہیں بسی یہ ویو دیکھیں زبردست ہے نا آپ بھی جب ویڈیو بنائیں نا تو اپنا چہرہ آپ کا اسی طرح ٹھیک ہے پیچھے کوئی زبردست ویو ہونا چاہیے آپ کے اور اس کے بعد جو ہے نا چہرے پر لائٹنگ پڑ رہی ہو ٹھیک ہے سورج کی لائٹنگ اس طرح پڑ رہی ہو تو دیکھیں ویڈیو اچھی بنتی ہے پیچھے اس طرح درخت ہوں تو ویڈیو اچھی بنتی ہے اس طرح آپ کی ویوز زیادہ آئیں گے کیونکہ ویڈیو کی قوالٹی اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کی قوالٹی اچھی ہوگی تو یہ یوٹیوب خود با خود ہی آپ کی ویڈیو کو جو ہے نا فرموٹ کرے گا ویڈیو کوئی قوالٹی اچھی ہونے چاہیے ویو زبردست ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں دوبارہ ویو دکھا دیتا ہوں ویسے بھی یہ ہمارا علاقہ بڑا ہی زبردست ہے درخت بہت زیادہ ہیں آپ کو ایک اور چیز دکھانی تھی جو میں نے کیمرہ پیچھے والا لگایا ہے یہ آپ کبوتر دیکھیں کبوتریں کی شونگین حضرات لوگ یہ کبوتروں کی اڑان ہے وہ کھوکہ رکھا ہوا ہے یہ بھی ہمارے رشتہ دار کا ہے وہاں سے وہ کبوتر اڑا رہا ہے یہ ہے بسکلی ایک اڈہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اڈہ ہے وہ کبوتروں کے ساتھ میں بینک ہے سندھ بینک وہاں سے وہ کبوتر اڑا رہا ہے دیکھیں کبوتروں کو سیٹیاں بھی مارتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکالتے رہتے ہیں کبوتروں کے لیے یہ جی دوستو کبوتر اڑ رہے ہیں واقعی آپ ویو چیک کریں یہ میرا بکرا جا رہا ہے اس کو ابھی جو ہے نا یہ کہ دھنڈا مار کے آتا ہوں تاکہ یہ کپاس میں نہ گوز جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتہ نہیں یہ گھر جانے کے پاس میں سوچ رہا ہے کیا کر کیا رہا ہے مجھے تو اس کی سمجھیں آ رہی ہے یہ دیکھیں میں اس کو جائے نا بکریوں کی طرف موڑنا چاہتا ہوں یہ کدھر اور ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا روح بکریوں کی طرف ہوا تو ہے پتہ نہیں بکریوں کی طرف جائے گا یا کہیں اور جائے گا یہ دیکھیں کبوتر سورج بھی دیکھ لیں آپ اس کے بعد یہ ویو جیک کریں کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ویو اچھا ہے نا یہ درخت دیکھیں یہ سارا باغ ہے یہ سارا باغ ہے دربار کا باغ ہے بہت ہی تبردست ویو ہے یہ ہم یہ دیکھیں جی تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے یہ دیکھیں میرا بکرا پھر سے چلا گیا ہے یہ کفاس کے اندر میں اس کو جو ہے نا باہر نکالتا ہوں تو آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ میں نے جو ولاگ بنایا ہے یہ میں انشاءاللہ ٹرائولنگ ولاگ رکھوں گا کیونکہ میں نے ابھی گھومنا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جانا ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے نا باہر نکالنے کی کوشش کرنا ہوں یہ باہر نہیں جا رہا یہ بغیرہ پتہ نہیں یہ دیکھیں یہ بکرا ہے ٹھیک ہے یہ قربانی کے لیے میں اسے جو ہے نا کھڑا کروں گا تو جی یہ دیکھیں زبدس ویود یہ کپاس ہے کل چونی ہے اب یہ ختم ہو گئے یہ تقریبا کپاس کا سیزن ختم اب یہ گندم کا سیزن شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جی دوستو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے میں ہوں آپ لوگوں کے دوست محمد علی موسیقا